بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے پدل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مینگو شیک کی ایک بلکل مختلف ریسپی آپ نے بہت سارے شیک پیئے ہوں گے مینگو شیک بھی آپ نے کافی مرتبہ اپنے گھر میں ٹرائے کیا ہوگا مینگو شیک کی بہت ساری ریسپیز میرے چینل پہ بھی موجود ہیں آپ لوگ ضرور واش کریے گا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی لیکن آج ہم پرفیکٹ مینگو شیک بنانے جا رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے آج کی مینگو شیک کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ مزے دار ہونے کے ساتھ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زبردست ہے بہت سارے فائدے ہیں اس کے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے تھک کریمی اینڈ پیور ملک شیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ملک شیک کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا عام لیا ہے اور اسے ہم نے دھو لیا ہے اور اب ہم اسے چھیل لیتے ہیں یلے جی آم کو چھیل لینے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے رفلی کاٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے اسے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے مینگو کیوبز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے اور تقریباً ایک کپ کے برابر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے دودھ آپ نے ایک ہی مرتبہ میں نہیں ایڈ کر دینا اگر آپ لوگ زیادہ دودھ ایڈ کر دیں گے تو یہ جو عام ہے یہ وہ اچھے طریقے سے پیسے نہیں جائیں گے اچھے طریقے سے پہلے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ہم نے اور یہاں پر اس کو کور ہم کریں گے اور مشین کو آن کر کے اسے اچھے طریقے سے ہم بلینڈ کر لیں گے یہاں پر اس کو دو سے ڈائی منٹ ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیس کیوبز تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے آئیس کیوبز کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایک گلاس دودھ مزید ایڈ کر دیں گے اور اس میں دو ایسی چیزیں میں ایڈ کروں گی آپ لوگ بھی دیکھیں گے ان چیزوں کو ڈالنے سے یہ جو ملک شیک ہے بہت ہی تھک اور بہت ہی کریمی اور بہت ہی ہیلتھی بن کے تیار ہوگا آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور پھر سے ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لیے یہاں پر مینگو کا جو شیک ہے وہ زبددست سا تیار ہو چکا ہوا ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں اس کو سرف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ڈالیں گے جس سے یہ بہت ٹھیک اور بہت ہی کریمی ہو جائے گا آئیے چلتے ہیں فائنل لوگ کو مس بلکل بھی نہیں کریے گا اور اب ہم یہاں پر سرونگ مگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مینگو شیک جو کے ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم یہاں پر ایک مگ کو کور کریں گے یہ ہمارے پاس دودھ کی بالائی ہے جو دودھ کے اوپر آتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم نے دودھ کی بالائی ایڈ کی ہے اور دوسرے مگ کے اوپر یہاں پر یہ ہمارے پاس ونیلہ آئس کریم ہے وہ ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے اور ساتھی ہم اس کے اوپر سپنکل کر دیں گے یہ ہمارے پاس بادام ہے تو تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار لا جواب سا مینگو ملک شیک یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے آپ نے اس طرح سے مینگو شیک کبھی پیا ہوگا اگر نہیں پیا تو ابھی جائیے بنائیے اور انجوائی کیجئے گا ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھیے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ میرے پوپوکی جانو کو چپائی کنے دینا اللہ حافظ بائی بائی